بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور بالاخر معروف لال حویلی راول پنڈی کی شیخ رشید احمد کی لال حویلی کو آج بلہ صبح سیل کر دیا گیا ہے میں نے بالاخر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ایک طویل عرصے سے لال حویلی کا ایک تنازہ کہلیں معاملہ کہلیں قضیہ کہلیں چل رہا تھا حکومت کا یہ ماننا تھا کہنا تھا کہ لال حویلی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قبضہ شدہ ہے یعنی متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہے اور اس پر شیخ رشید احمد ان کے بھائی اور دیگر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے جبکہ شیخ رشید احمد کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ لال حویلی ان کی ملکیت ہے اس کے کاغذات ان کے پاس ہیں ریجسٹری ان کے پاس ہے یہ تاریخی اہمیت کی لال حویلی جو ہے وہ آج اس کو سیل کر دیا گیا ہے اس کا بیشتر حصہ سیل کر دیا گیا ہے خاص طور پر وہ حصہ جہاں پر شیخ رشید کا دفتر تھا یا ان کا کمرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ پجارتی مراکز بھی ہیں یعنی دکانیں وغیرہ ان کو بھی سیل کیا گیا ہے شیخ رشید احمد کے بھائی ہیں شیخ صدیق ان کے حصے میں جو ایریا تھا یا رہشی علاقہ تھا اس کو بھی سیل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق یہ حویلی جو ہے اس کا کل رقبہ تقریباً پانچ سے سات مرلے پر محیط ہے لیکن اس کی ایک ہسٹاریکل ایمپورٹنس ہے ویلیو ہے لال حویلی کو سیل کیوں کیا گیا اس پر بات کریں گے کہ لال حویلی جس طرح میں نے بتایا کہ ایک متنازہ جگہ تھی اور شیخ رشید احمد اس سے پہلے مختلف عدالتوں میں جاتے رہے لیکن آخری جو فتح ہے عدالت میں وہ متروکہ وقف املاق کی ہوئی اور جو اعتباد تحت عدالت ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے لہذا لال حویلی کو اب سیل کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ شیخ رشید احمد جس طرح میں نے بتایا کہ ان کا ہمیشہ سے یہ استدلال رہا ہے کہ یہ حویلی ان کی ملکیت ہے جبکہ مختلف حکومتوں کے دور میں جب بھی شیخ رشید کے مخالف کوئی حکومت آئی ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ حویلی ان کی نہیں ہے اب شیخ رشید احمد ظاہر ہے اقتدار میں رہے کوئی تقریبہ پندرہ سولہ مردبہ دو وہ وفاقی وزیر رہے اب باثر لوگوں سے اس طرح کا قبضہ چھڑانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن فوری طور پر وجہ کیا ہے پھونڈی فوری طور پر وجہ یہ ہوئی کہ دو روز یا تین روز پہلے لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے اجلاس کے دوران شیخ رشید احمد کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاسوں میں شیخ رشید احمد ہمیشہ شرکت کرتے رہے ہیں اور اس اجلاس کے دوران شیخ رشید احمد کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب آپ آرمی چیف یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی اسٹیبلشمنٹ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ الیکشن آپ جب بھی کروائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف اور ممکنہ طور پر عمران خان کے خلاف کوئی بھی انتقامی کروائی کی جا رہی ہے یا کی جائیں گی ان کو فل فور روک دیا جائے اس سے پہلے صدر مملکت اپنے طور پر کوشش کر چکے تھے صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ جناب اب معاملہ آگے نہیں پڑھ رہا جب تک کہ حکومت عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضا ماند نہ ہو جائے شیخ رشید احمد نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جناب دوسری طرف سے نہ ہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اے پولیٹیکل رہیں گے ہمارا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو کچھ اب ذرائع کے مطابق کہا یہ گیا کہ جو کچھ عمران خان نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے ہم چھپ رہے ہم چھپ رہیں گے اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں یعنی جو کچھ کرنا سے مراد کہ قومی اسمبلی سے انہوں نے اسٹیفے دے دیئے دو صبحی اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی ہماری خواہش تھی کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑتے مل میں سیاسی عدم استحقام نہ ہوتا لیکن عمران خان نے کسی کی نہ سنی یہاں تک کہ اپنی پارٹی کے رینماوں کی بھی نہیں سنی اپنے اتحادی چودری پرویز علیہ کی بھی نہیں سنی اور بلاخر حالات عمران خان اور قوم کے سامنے ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو گالم گلوج بریگیڈ ہے انہوں نے فوری طور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید نے ایک بیان دیا تھا کہ آصف علی زرداری اب عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کر رہا ہے اور پھر اس کے اگلے دن عمران خان نے قوم سے خطاب یا اپنا جو ان کا خطاب ہوتا ہے ٹیلی وائز خطاب اس میں بھی یہ دعویٰ کر دیا الزام دھورا دیا بلکہ الزام اپنے موں سے لگا دیا پہلی مردوہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جناب شیخ رشید احمد کی جانب سے بھی مبینہ طور پر کچھ اس قسم کے کلمات ادا کیے گئے کہ جناب اب خود جو ہے وہ اس طرح ہے یہ ہے وہ ہے نیوٹرل جو ہے وہ اب کسی کے کہنے میں نہیں ہے میرے تعلقات اب وہ اس طرح کے نہیں رہے وغیرہ وغیرہ باہر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ انتہائی غلیز ٹرینڈ جو ہے وہ چلائے جاتا ہے عاصف علی زرداری کے خلاف انتہائی غلیز یعنی میں وہ الفاظ جو ہیں وہ دھورا نہیں سکتا نہ ہی اس کیا جو اکس ہے وہ تصویر اس ٹرینڈ کا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اردو کا ٹرینڈ ہے اسی طرح کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے موبائنہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے جس میں یہ لکھا گیا کہ حافظ ہو کہ محافظ ہو یعنی ان کو تانہ دیا گیا کہ تم اچھے حافظ ہو یعنی وہ حافظ قرآن ہے اور ان کو کہ محافظ حافظ ہو تو محافظ بنو یا اس طرح کا ٹرینڈ اب محافظ جو ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ خود آ کر حملہ آور نہیں ہوتے کیونکہ دشمن کی فوج سے تو آپ نور دازمات نہیں ہیں اور ویسے بھی جو ہمارے محافظ ہیں ان کا پلین اے پلین بی پلین سی اس طرح ایک پلین پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے ان کے پاس ہمیشہ دوسرا پلین بھی ہوتا ہے بارہ یہ جب ٹرینڈ چلے اور اسی دوران گرفتاری پہلے ہو چکی تھی آپ کے علم میں ہے فواد چودری کی خیر آج ان کا بھی دو روزہ جسمانی ریمان ختم ہوگا پتہ نہیں زمانت ہوگی مزید عدالتی تحبیر میں ان کو دیا جائے گا جیل بھجوائے جائے گا وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہ ٹرینڈ جب چلائے گے تو پھر یہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دو دن پہلے میں نے اپنی دو ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر جو ریڈار پر آگے ہیں جن میں شیخ رشید ہیں مراد سعید ہیں علی امین گنڈاکور ہیں اسد عمر ہیں شیری مزاری ہیں اور ایک اد دو اور ہیں لیکن علی نواز اوان جو اسلام بات سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسیمبلی تھے ان کا بھی نام بول رہا ہے شیخ رشید بھی ریڈار پر آگے اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے رہے کہ جناب میں تو گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں گیٹ نمبر چار سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں حالیہ دنوں میں انہوں نے یہ سرعام یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے آپ کوئی روابط نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے کوئی بات نہیں کرتا یہ ہے وہ ہے حالانکہ وہ اپنی پریس ٹاکس میں تقریروں میں وہ یہ کہتے رہے کہ جناب عظیم فوج کا عظیم سپہ سیلار جو موجودہ آرمی جی میں کھل کر خوش آمد کرتے رہے لیکن خوش آمد کا جواب اس طرح نہیں آیا جس طرح ماضی میں آتا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے صورتحال کے بعد حکومت کو اشارہ مل گیا ہے کہ جناب اب کام چک کے رکھو جو پہلے آپ یہ میں کہتے ہیں نہیں حکومت نے کام چک دیا ہے اب شیخ رشید نے حضر محمول یہ کہایا کہ یہ حویلی میری ہے مجھ پر ثابت ہو جائے تو میں مجھے نائل کر دیا جائے مجھے جیل میں بند کر دیا ہے ہمیشہ مصوف یہ کہتے رہے کہ جناب جیل تو میرا دوسرا سسرال ہے یا میرا سسرال ہے دوسرا کیا انہوں نے شادی نہیں کی جیل تو میرا سسرال ہے اتکڑی میرا زیور ہے اور کہتے کیا ہیں کہ جناب مجھے رات کو پتا چل گیا تھا اور میں رات کو ہی ادھر ادھر ہو گیا تھا یعنی گرفتاری کے خوف سے اور مضامت بھی نہیں کی گئی اس موقع پر جب یہ سیل کی گئی اس موقع بلڈنگ یا ہمارت یا لال ہوینی کو تو مضامت نہیں کی صبح کا ٹائم تھا دکانیں بانتی مارکٹس بانتی سڑکیں بیران تھی پولیس والے گئے ایف آئی اے کے اہلکار گئے وہ راولپینڈی کی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے لوگ گئے انہوں نے وہ سیل کر دیا اب عدالتوں میں یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن بناری طور پر اب شیخ رشید کو بھی یہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیر پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو کہ اس وقت بھی آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈس چلا رہے ہیں اس وقت بھی وہ گھناؤنے الزامات لگا رہے ہیں اور پاکستان کے باہر وہ اب بھی پاکستانی اداروں کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے جو اعتجاج کیے جا رہے ہیں اس کی پشت پناہی پناہی کر رہے ہیں یہ لوگ تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پر یقینا ہماری طرف سے اب ہری جھنڈی نہیں لال جھنڈی ہے تو شیخ رشید کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ یا تو شیخ رشید بلکل خاموش ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی ترجمانی چھوڑ دیں گے ٹاک شوز پر آنا بند کر دیں گے اگر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف رانہ سناؤلہ کو اور موجودہ وزیراعظم کو تنقید کا حرزہ سرائی کا نشانہ بنائیں گے لیکن انہیں بھی معلوم ہیں شیخ رشید کو بھی معلوم ہے کہ رانہ سناؤلہ اور موجودہ حکومت قطن اس وقت تک کسی سیاسی حریف کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جب تک کہ ان کو ان حلقوں کی جانب سے گرین سگنل نہ ملے یا اشارہ نہ ملے یا خاموشی خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے خاموشی میں بتا نہ دیا جائے کہ جناب جو آپ نے کرنا ہے کریں اب ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی کسی کو بھی کوئی سہولتکاری میسر نہیں ہے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے لیجئے اجازت خدا حافظ